تو میں آپ کا انجینئر شرمہ ایک بار پھر آپ کے لیے اپنی نئی ویڈیو لے کر آیا ہوں میری اس نئی ویڈیو میں میں آپ کو بھوت پریت اور ان کے رہسیوں کے بارے میں بتاؤں گا تو چلیے اب میں آپ کو ان سب چیزوں کے بارے میں بتاتا ہوں ادھکتر آپ سبی نے فلموں میں دیکھا ہی ہوگا کہ بھوت پریت بڑے ہی ڈراؤنے ہوتے ہیں اور عام انسان ان کے نام سے بھی ڈرتا ہے لیکن کیا واسطب میں بھوت پریت اتنے ڈراؤنے ہوتے ہیں ایسا بلکل بھی نہیں ہے یہ سب صرف لوگوں کو ڈرانے کے لیے بنائی ہوئی کہانیاں ہیں بہت پریت آپ کے سامنے آ بھی جائیں تو آپ انہیں پہچان نہیں پائیں گے کہ یہ بھوت ہے کیونکہ وہ بھی ہم سب کی طرح دیکھے گا ان میں ڈر والی کوئی بات نہیں ہوتی جس پرکار انسان اچھے اور برے دونوں پرکار کے ہوتے ہیں اسی پرکار بھوت پریت بھی اچھے اور برے دونوں پرکار کے ہوتے ہیں جس نے برے کرم کیے ہیں یا جس کی آیو پورا نہیں ہوئی وہ بھوت بن جاتے ہیں ہمارے چاروں طرف ہر سمیں ہجاروں لاکھوں کی سنکھیاں میں ایسی پریت آتمائیں گھومتی رہتی ہیں ان کی بھی ہماری طرح الگ ہی دنیا ہے ڈر کا سب سے بڑا کارن یہ ہے کہ ان کا دکھائی نہ دینا انسان اسی لیے ان سے ڈرتا ہے اگر یہ دکھائی دینے لگ جائیں تو سبی کو انسان سے بڑا کوئی بھوت دکھائی نہیں دیکھا یہ ہے پل میں کہیں بھی آ جا سکتے ہیں کسی کا بھی بھوت ورطمان بتا سکتے ہیں انہی کارنوں کے چلتے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ان سے پیڑت ہیں اور انہیں پتا بھی نہیں یہ ہے بڑی چترائی سے اپنے آپ کو دیو یا دیوی بتا کر اپنی پوجہ کروانے لگتے ہیں جس سے ان کی شکتیاں بڑھتی ہیں جس کسی کے شریر میں ان کا آویش آ جاتا ہے تو وہ سب سے پہلے عام انسان سے یہی پوچھتا ہے کہ کون ہو تم تو پھر وہ اپنے آپ کو دیو یا دیوی یا پتر بتاتا ہے پھر لوگ اپنے بارے میں پوچھتے ہیں بتا میں کون ہوں یہ کون ہے تو وہ اس انسان کا بھوت ورطمان سب بتا دیتا ہے اور لوگ اس کو صحیح میں دیو یا دیوی سمجھ کر اس کی پوجہ کرنے لگ جاتے ہیں لیکن یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ مانو شریر میں دیو یا دیوی کا پرویش کبھی نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ سبھی پوچھتر اور صاف جگہ پر ہی واس کرتے ہیں اور انسان کا شریر تو اتنا گندہ ہے کہ ایک دن نہ نہاؤ تو درگند آنے لگتی ہے اندر مل مطر سے بڑا ہوا شریر ہے اور اس میں کبھی بھی دیوی شکتی کا واس نہیں ہو سکتا اور دوسری بات ہمارا شریر اتنا شکتی شالی نہیں ہے جو دیووں کے تیج کو سہن کر سکے انسان کا شریر ایک بھوت پیت کی شکتی کو ہی نہیں سمبال سکتا تو دیووں کی شکتی تو بہت دور کی بات ہے اگر کسی بھکت میں ایسا عوش آتا ہے تو وہ دیو یا دیوی کے گن بھی ہو سکتے ہیں دھنیاواد آپ کو میری یہ ویڈیو کیسی لگی یہ آپ کمنٹس میں بتا سکتے ہیں میری نئی نئی ویڈیو کے لیے میرا چینل سبسکرائب کیجئے دھنیاواد چے ماتا بھی مرحای ملحای ملحای Mلحای يزوری ہو سکتے ہیں بھوں ٹارے آپ کو بمینے والی دیویوں کے لیے کینشد آتا ہے ٹارے ملحای 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 ملحاں